السلام علیکم دوستو میں متصر اپنے چینل ایکسپلور پشاورت متصر میں حاضر خدمت ہوں دوستو اس وقت ہم لوگ رنگ روڈ منڈی میں موجود ہیں اور آج ہی اپ ڈیٹس آپ کو لے کر دیں گے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو نہیں سکپ کرنی عید میں ایک دو دن ہی باقی ہیں تو جانوروں کی بھرمار ہے منڈی میں بہت زیادہ جانور آئے ہیں خریدار بھی اسی طرح ابھی تو ارلی مارننگ ہے لیکن ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں رشت زیادہ ہے اس وقت سے تو آپ لوگوں نے اگر خریداری کرنی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ فوراں پہنچیں اور یہاں سے آ کر خریداری کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ٹائم لیٹ ہوگا دو باتیں ہیں یا تو جانور جو ہیں تو وہ سستے ہو جائیں گے کافی اور یا پھر ریٹ بہت زیادہ آسمان پر شاڑ جائیں گے تو آپ اب دیکھیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے بہرحال اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ میری ویڈیوز آگے شیئر کریں ان کا بہت شکریہ فیس بک ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو چلیں اپنی باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج آپ کو یہاں کے ریٹس کلٹ کر کے دیتے ہیں اچھا جناب یہ دیکھیں یہ جانور بھی آپ کو دیکھا رہے ہیں دوندہ جانور ہے سائیوال بیڈ میں لگ دس اراتا ہو کچھے یہ بھی کھول کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جانور آپ دیکھ لیں سائیوال بیڈ میں یہ دیکھیں جی بیک سائٹ سے بھی دیکھ لیں اور اندازہ کر لیں خاددس ہے بھائیہ کے اچھا جی ایک لاکھ پچاسی ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایک لاکھ باسٹھ ہزار میں جو ہے یہ جانور آپ خرید سکتے ہیں دام غاخ ندوڑا اچھا جی یہ دیکھ لیں یہ بھی بڑا مناسب ریٹ بتا رہے ہیں آپ خود ڈیسائیڈ کریں منڈی کے حساب سے کہ یہ ریٹ مناسب ہے یعنی ایک لاکھ پینتالیس ہزار روپیس کی ڈیمانڈ بتا رہا ہے فائنل جو ہے ایک لاکھ باتیس فائنل جی ایک لاکھ باتیس ہزار میں یہ ہو جائے گا دوندہ جانور ہے اور یہ جانور بھی دیکھ لیں بیک سائٹ سے بھی دیکھ لیں آپ یہ بھی کھول کے آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی دوندہ جانور ہے اور آپ اندازہ کریں کہ یہ جانور کیسا ہے بھی آپ کو اس کی پرائیس وغیرہ بتاتے ہیں بیک سائٹ سے بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں دیکھ لیں آپ چال والا آپ اس کی دیکھ لیں جانور خوبصورت ہے خدددس ہے بایا کے اچھا جی ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اور فائنل ایک لاکھ بیالیس ہزار روپیہ میں ہو جائے گا اخبال نمبر ہم پر کیا ہے زیرو تین سو تریالیس زیرو تین سو تریالیس بانوے چھالیس چھے سو تریاسی چھے سو تریاسی چھے سو تریاسی کہ ہمارے پاس اس وقت یہ جانور کھڑیں اور کلا بزے دوبارہ نن بزے پنجاب تا تیک شو اختر پر از برازے اچھے جی اید والے دن بھائی جو ہے تو مزید مال بھی لے کر آئے گا آج جائے گا اور وہاں سے خریداری کرے گا مزید بیلوں کی اور اید والے دن جو ہے تو یہ مزید بیل بھی یہاں پر لے کر آئے گا تو آپ لوگوں کو اگر چاہی ہو تو آپ لوگ اید والے دن بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ بھائی کا نمبر میں نے بتا دیا جن لوگوں کو یہ جانور چاہی ہو وہ لے سکتے ہیں اور اید والے دن بھی آپ کو یہاں سے یہ جانور مل جائیں گے اچھے جناب یہ جانور آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھیں دوندہ جانور ہے اور آپ اندازہ کریں اس جانور کا آپ کو بھی بیوپاری سے اس کا کانٹیک نمبر بھی آگے لے کر دیں گے اور جانور بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھیں اس کی ہائٹ بھی دیکھ لیں آپ لیند دیکھ لیں اور اندازہ کریں کہ اس میں کتنا گوشت ہوگا اگر آپ پسند کرتے ہیں اس جانور کو تو آپ کو ریٹ ابھی لے کر دیتے ہیں اچھے جناب یہ بیوپاری سے ابھی پوچھتے ہیں ہزار کیا تھا ساروے ڈیمانڈ سکتا ہے یا فائنل پر پسو کی گئی ڈیمانڈ ایک ستر کو فائنل پر چالیس ہو گئی اچھے جی اس جانور کی ڈیمانڈ جو ہے ایک لاکھ ستر ہزار روپے کر رہے ہیں وسط یہ ایک لاکھ چالیس ہزار میں یہ جانور ہو جائے گا اور آپ اندازہ کریں کہ یہ جانور 1 لاکھ چالیس ہزار میں کیسا ہے داند دوندہ دکھتے ہیں دوسرا جانور آپ دیکھ لیں سیوال بریڈ پرد ڈیمانڈ جانور دیکھے جانور ایک سائٹ میں آپ کو اندازہ کریں یہ بھی دوندہ جانور ہے اور اب ریٹ لے کر دیتے ہیں جانور تو خوبصورت ہے ریٹ بھی اس کا اچھا ہے کہ نہیں حدا ساروے ایسا ڈیمانڈ کا ہے اور فائنل بے پسوش ایک پچھپن اچھا جی ایک لاکھ نوے ہزار روپیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایک لاکھ پچھپن ہزار روپیز میں یہ جانور آپ کو مل جائے گا یہاں سے یہ بھی دیکھ لیں دوندہ جانور ہے بیک سائٹ سے بھی دیکھ لیں ایک لاکھ ستر ہزار روپیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل بے پسوکی اچھا جی یہ ڈیرڈ لاکھ میں یہ فائنل ہو جائے گا آپ دیکھ لیں جناب یہ دیکھیں یہ جانور آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی دوندہ ہے اور کلر بھی بڑا خوبصورت کلر ہے اس کا سائیوال بریڈ ہے یہ اور بیک سائٹ سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ جانور کیسا ہے یہ دیکھ لیں جی خواہ دہت سے بھائے کے خواہ فائنل بسوکی کی اچھا جی ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل ایک لاکھ پینتیس ہزار میں یہ دیں گے اخفال نمبر ہم لگ ہوا ہے زیرو تین سو چوالیس پچاس پچیس ایک سو پچانوے یہ دیکھ لیں جی ایک اور جانور آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ بھی اسی طرح دوندہ جانور ہے سائی وائل بریڈ ہے ڈیمانڈ سکے اور فائنل بسوکے رہا کے اچھا جی ڈیرھ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایک لاکھ تیس ہزار میں یہ جانور فائنل ہو جائے گا اب آپ اندازہ کریں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو نمبر لے دیا ہے انشاءاللہ آپ رابطہ بھی کریں گے اور اگر پسند آئے تو خرید بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک اور جانور آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی دوندہ جانور ہے اور بیک سائٹ سے بھی بتاتے ہیں یہ ہے ڈیمانڈ کے ایک پچھتر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایک لاکھ پشپنہزار میں یہ فائنل دیں گے اچھا دیکھیں جی ایک ہلکا سا جانور ہے اور ریٹ ابھی آپ اس کا بھی اندازہ کر لیں یہ یہ وچھی ہے یہ اور بیک سائٹ سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب اس کا گاگ زیادہ ہے وجہ یہ کہ یہ ہلکی ہے لوگوں کی رینج میں اور اس کا گاگ اب زیادہ لگ رہا ہے خدددہ صبح آکے مجھے پینجنے یہ بیک ہو ہاں اچھا جی پچانویں ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل اسی ہزار میں یہ دے دیں گے اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک جوٹی آپ کو بتا رہے ہیں اور ہے خوبصورت ہیوی بھی ہے دوندی ہے یہ بھی آپ اس سائٹ سے بھی دیکھ لیں یہ اس ای ڈیمانڈ ہے اچھا جی ایک لاکھ نوے ہزار روپیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل ایک لاکھ ستر ہزار میں ہو جائے گی آپ دیکھ لیں ہے بھری دوندی ہے اور خوبصورت ہے اچھا جناب یہ دیکھیں ایک جانور آپ کو مزید بتا رہے ہیں یہ بھی اسی طرح دوندہ جانور لگدہ ستاؤ کا یہ دیکھ لیں بیک سائٹ سے بھی آپ کو دیکھاتے ہیں اور آپ پھر اندازہ کریں اس کی ہائٹ لیندھ اور اس کی وزن کا بھی اور ریڈ بھی آپ کو بتاتے ہیں کے ریٹ کیا ہے اور ڈیمانڈ سے کیا ہے اور فائنل بلسو کی کی ڈیمانڈ جی ایک لاکھ چالیس ہزار ہے اور ایک لاکھ دس ہزار میں یہ مل جائے گا اور دوندہ جانور رہی ہے تو جن کی رینج ایک لاکھ دس ہزار تک کی ہے وہ دیکھ لیں اچھا دوستو اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ٹرائم نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے آپ کو منڈی کے حالات بتا دیئیں اور میرا مشورہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خریداری کل کرنی ہے وہ کوشش کریں کہ آج ہی کریں کیونکہ منڈی کے حالات اس طرح کی ہیں کہ آج جانور جو ہیں تو اس بڑی تعداد میں نہیں ہیں اور خریدار جو ہیں تو وہ زیادہ تعداد میں آئے ہوئے ہیں جانور خریدنے کے لئے تو پھر بعد میں اگر پرابلم ہو وہ چانس کی بات ہے بعض وقت یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اگر چانس لگ گیا تو جانور اگر زیادہ ہوئے اور خریدار کم ہوئے تو ریٹ کم ہو جائیں گے جس کا چانس کم ہے اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور اگر کم ہوگئے اور خریدار زیادہ ہوگئے جس کا چانس زیادہ ہے تو پھر آپ کو دکت ہوگی تو بہتر یہ کہ ٹائم پہ اپنی خریداری کریں اور فارغ ہوں اس کام سے بھی چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ